بھارتی پریمیر لیگ میں اگر پاکستانی کرکٹرز شامل ہوتے تو سب سے زیادہ اہمیت اور قیمت لیکس پینر شداب خان کی ہوتی بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی کشیدگی نے کھیلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور بھارتی ہر درمی کے باعث پاکستانی کرکٹرز دوہزار آٹھ کے بعد سے اب تک آئی پی ایل کا حصہ نہ بن سکے تاہم کھیلوں کی ویب سائٹ کرک انفو نے پاکستانی کرکٹرز کی اہمیت کے حوالے سے ایک ریپورٹ شائع کی ہے ریپورٹ کے مطابق ویب سائٹ نے آئی پی ایل کی مختلف فرنچائزز کے سامنے چند سوالات رکھے جس کے مطابق اگر پاکستانی کھلاری آئی پی ایل میں ہوتے تو سب سے زیادہ قدر کس کھلاری کی ہوتی کون سے کھلاری کس پوزیشن پر کھیلتے اور سب سے زیادہ کس کرکٹر کی قیمت ہوتی جس پر مختلف آئی پی ایل فرنچائزز نے پانچ پاکستانی کھلاریوں کو منتخب کیا ہے آئی پی ایل فرنچائزز کی نظر میں شداب خان وہ کھلاری ہیں جو تنہا میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں فرنچائزز کی جانب سے ان کی قیمت پانچ سے چھے کروڑ بھارتی روپے لگائی گئی ہے فاسٹ بولر حسن علی دوسرے کھلاری ہیں جو آئی پی ایل فرنچائزز کی نظروں میں ہیں اور ان کی حالیہ کارکردگی کے باعث ان کی قیمت تین سے پانچ کروڑ بھارتی روپے لگائی گئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اگر کسی بولر کے پاس فاسٹ بولر محمد آمیر جیسا پیس ہو تو وہ فرنچائزز کے لیے ہارٹ پراپرٹی ہوگا محمد آمیر کے پاس تیز گیند بازی کے علاوہ ہوا میں بول کو سونگ کرنے کی صلاحیت بھی ہے جو کسی بھی بلے باز کے لیے مشکل کھڑی کرنے کے لیے کافی ہے محمد آمیر کی قیمت تین سے چھے کروڑ بھارتی روپے لگائی گئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر تینین کھلاڑی شوے ملک بھی بھارتی فرنچائزز کی نظروں میں ہیں جو ان کی فٹنس اور گراؤنڈ کے اندر زہانت سے متاثر دکھائی دیتی ہے شوے ملک کی صلاحیتوں کی وجہ سے فرنچائز مالکان نے ان کی قیمت دو سے چار کروڑ بھارتی روپے لگائی ہے آل راؤنڈر فہیم اشرف کو بھی آئی پی ایل فرنچائزز اُبھرتا ہوا ٹیلنٹ قرار دے رہے ہیں جبکہ فرنچائزز کو ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے جو بولنگ کے ساتھ ساتھ مکمل بیٹنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں ایسے میں فہیم اشرف کو مستقبل کی سرمایہ کاری قرار دیا جا رہا ہے اور مختلف فرنچائزز نے ان کی قیمت ایک سے دو کڑوڑ بھارتی روپے لگائی ہے موسیقی